تاکہ آپ لوگوں کو یقین آجائے تو یہ سمو سے پیسے دیاں فراڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس بندے کے ساتھ فراڈ ہو چکے دوستو اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے کسی کے اوپر بھی ڈراسٹر نہ کریں ڈیل نہ کریں ورنہ آپ بعد میں آپ بہت پیٹا ہوگے اور کچھ بھی نہیں کر پا ہوگے اسلام علیکم ویڈیو پرموشن کافی زیادہ ہو چکا ہے اور لوگ یہ ٹک ٹک ایڈز ایجنسی کاؤنٹ لے رہے ہیں اور اپنا بیزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ لوگو آپ کر یہ بیزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہو یہ چیزیں آپ لوگ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو دوستو بہت سوچ سمجھ سارا آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ بھی کونٹیک کرنے ہیں کسی کے ساتھ بھی ڈیل کرنے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ فراوڈ ہو رہے ہیں بہت زیادہ فراوڈ چل رہے ہیں بہت زیادہ سکیمر میدان میں آ چکے تو دوستو ایک بندی کی کہانی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو کہ ریسینٹلی اس نے مجھے ویڈسیپ پر میسج کر دیا تھا اور انہوں نے کیا دیا تھا کہ میرے ساتھ آئی سائے سب فراوڈ ہو چکے تو سارا چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا اور بتانے والا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے کچھ سبق حاصل کر سکے اور آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ کس طریقے سے فراوڑ ہو رہے ہیں اور یہ فراوڈ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو پہلے سے ہی خبردار کر دھو تک کہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے غلطی نہ کریں جس طرح سے ایس بھائی نے غلطی کیا تو دوستو فراوڈ آپ کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے یہ ایس بھائی کے ساتھ کس طرح ہو گیا آپ لوگ کے ساتھ سارا کچھ شیئر ہوں تو دوستہ اس میں حلیہ نے ٹک ٹک اڈز ایجنسی اکاؤنٹ لینا تھا انہوں نے لوگ کے ساتھ کونٹک کر دیا تھا یا پہلے اس نے میرے ساتھ کونٹک نہیں کیا تھا کسی کے ساتھ بھی اس ساتھ بھی کونٹک کر دیا تھا ۔ رے๋انے کے ساتھ ایک سکر سٹو کے باست کہا تھا کہ میں آپ کو ٹک ٹک بعض ایجنسی اکاؤنٹ د یوں گا اس اتنے اتنے پیسوں پر 35000 ڈی سی اسے کہا تھے کہ 35000 میں آپ کو ٹک ٹک ایڈز ایجنسی کاؤنٹ میں دے دوں گا اور اسے آپ آپ اپنا بیزنس سٹارٹ کر سکتے ہو اور لوگوں کی ویڈیو پروموٹ کر سکتے ہو اور وہ لڑکا بھی چاہتا تھا کہ ہاں میں بھی ٹک ٹک ایڈز ایجنسی کاؤنٹ لینا چاہتا ہوں تو انہوں نے اس کے ساتھ ڈیل کر دیا اور 35000 روپے اس کو سینڈ کر دیا تو اس کیمرہ نے کیا کیا کہ ٹک ٹک ایڈز ایجنسی کاؤنٹ اس کو سینڈ کر دیا لگن بھی اس اس کو دے دیا سارا چیزیں بھی اس کو دے دی لیکن بعد میں وہ جو ٹک ٹک ایڈز ایجنسی کاؤنٹ اس لڑکے کو ملی تھی وہ فیک تھی وہ ریال نہیں تھی اس ٹک ٹک ایڈز ایجنسی کاؤنٹ میں فیک ویوز فیک لائک تھے لوگوں کو فیک لائک دے رہے ہیں تو کسی کی بھی ویڈیو ریال میں وہ سپانسر نہیں کرتے تو اس طرح سے وہ جب کچھ بندے کا ویڈیو انہوں نے سپانسر پر لگا دیا اور سپانسر کر دیا تو پھر اس کو پتا چل گیا بندے لوگوں نے اس کو میسیج کر دیا کہ یہ ہے آپ نے کس طریقے سے ہمارے ویڈیو کو سپانسر کیا یہ تو آپ نے فیک لائک دی ہے فیک ویوز دی ہے اس نے پھر میرے ساتھ کونٹیک کر دیا کہ میرے ساتھ اس طریقے سے دھوکہ ہو چکا ہے مجھے کسی نے ایڈز ایجنسی کاؤنٹ فیک ایڈز ایجنسی کاؤنٹ دے دیا گیا ہے جس سے ریال میں ویڈیو سپانسر نہیں ہوتی فیک ویوز لوگوں کو ملتے ہیں فیک لائک لوگوں کو ملتے ہیں تو بہت زیادہ پریشانتہ ہو بندہ کیون میں آپ لوگوں کو پروف دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو اس کی وائس میں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یقین آ جائے تو یہ سنیں مجھے پیسے لیا ہے تو مجھے لگتا ہے انہوں نے میرے ساتھ کچھ فراد کیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں دو تین ویڈیو کر چکا ہوں ویرال تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے میں ساتھ فراد کیا ہے تو یہ مسئلہ آ رہا ہے بھائی جان جی ہاں دوستو تو آپ لوگوں نے سن لیا اس طریقے سے اس بندے کے ساتھ فراد ہو چکا ہے تو مجھے ہنسی بھی آ رہی کیونکہ آپ لوگ کسی کے ساتھ بھی کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں اس کے آگے پیچھے کوئی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یار بندہ کون ہے آیا یہ بندہ ریال بندہ ہے اگر ریال بندہ ہوتا ہے تو اس کا اپنے ایک ویڈس اپ کا گروپ ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے کچھ ہوتا ہے آپ مطلب لوگ اسے جانتے ہیں لیکن ایسے سکیمر کے آگے پیچ کچھ نہیں ہوتا نہ اس کا ویڈس اپ گروپ ہوتا ہے ایسے آپ کو میسج کرتے ہیں کہ میں آپ کو ٹک ٹک ایڈ ایجنسی اکاونٹ پروائیڈ کر دوں گا آپ کو دے دوں گا آپ نے اتنا پیسے دینے ہیں یا پھر آپ کی ویڈیو میں سپانسر کرا دوں گا آپ نے اتنے پیسے مطلب وہ تھوڑا سا پیسے کم بتائے گا اگر آپ کو آپ کو آؤ جگہ پر اگر آپ لوگ کو دس کی ویوز چاہیے تو آپ کو چودہ پندرہ سو پر مل جاتا ہے لیکن وہ بند آپ کو کہے گا کہ میں سات س چھے سو پر آپ کو دس کی ویوز دے دوں گا آپ نے مجھ سے ویڈیو سپانسر کرانی ہے تو آپ لوگ لالچ میں آتے ہو اور اس کو پیسے سینڈ کرتے ہو پھر جیسے ہی اس کو آپ لوگ پیسے سینڈ کرتے ہو فوراں وہ آپ کو بلک کرتے تھا اور جلا جاتا ہے اور اس کے آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ یہ اس چیز کا ایکسپارٹ ہوتا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ پھر اس کے نمبر نکال کے اور اس کے کے ساتھ کچھ بھی کرے تو ایسا کچھ آپ لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ا آپ سے پہلے ہزاروں بندوں کے ساتھ اس طریقے سے کرچ ہوگا ہوتا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے بھی بہت سوچ سمجھ کے کسی بھی طرف قدم اٹھانا ہے سکیمر بہت زیادہ آ چکے ہیں اس طریقے کا دھوکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ ٹک ٹک ایڈز ایجنسی اکاؤنٹ لینا چاہتے ہو یا اگر آپ لوگ اپنی ویڈیو کو سپانسر کرنا چاہتے ہو سپانسر کے ذریعے اپنی ویڈیو کو وائل کرنا چاہتے ہو تو تو ہمیارے ساتھ کونٹیک کریں میں ڈسکریشن میں نے اپنے ویڈیو کا گروپ کا لنک دیا ہے فٹا فٹ سے میرے ساتھ کونٹیک کریں میں آپ لوگوں کو ٹک ٹک ایڈز ایجنسی اکاؤنٹ بھی دے دوں گا اور آپ کو اگر ویڈیو کو سپانسر کرانی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو میں کرا دوں گا چپ پر آسان قیمت پر لیکن اس طریقے سے ایرے غیرے کے ساتھ آپ لوگوں نے کونٹیک نہیں کرنا ورنہ آپ کے ساتھ بھی دوکہ فراڈ ہو سکتا ہے دوستو اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہی صرف اور صرف یہی تا کہ آپ لوگوں کو خبردار کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے کسی کے اوپر بھی ٹراسٹر نہ کریں کسی کے ساتھ بھی آپ لوگ اس طریقے کا ڈیل نہ کریں ورنہ آپ بعد میں آپ بہت پہتا ہوگے اور کچھ بھی نہیں کر پا ہوگے تو چلے دوستو یہ ویڈیو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کا کوئی کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا رمیہ نے ڈسکریشن میں دے دیا انسٹرگر میں دپا دینا تاکہ میرا آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو لازمی پہنچیں کیونکو بھی اس طرح کیا اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتا رہتا ہوں تو چلے دوستو یہ ویڈیو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیکر آنڈ بائی